السلام علیکم ویورز بی فور بٹس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں اسام آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ فینسی برگی کا کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کون سی بریڈ سے اسٹارٹ لینا چاہیے اسٹارٹ میں جو کیا کیا چیزیں درکار ہو سکتی ہے اور پارٹ ٹائپ مزنیس کے لیے کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اسے کون کون سی بریڈ ہمیں رکھنی چاہیے اور کن کی چیزوں کو پہ حتیات کرنی چاہیے تو انشاءاللہ یہ ساری بات ہے جب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو پسندہ ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نہ آیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو چلے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں بریڈ کون کون سی رکھنی چاہیے جب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں میری نظر میں جو ہے تو گولڈن بوف بیسٹ ہے گولڈن بوف جو ہے فینسی بریڈ میں سمجھ لیں اسٹارٹ کی بریڈ ہے وہ جو ہے بریڈ ایسی ہے کہ وہ جاندار بھی بہت ہے مطلب ہیوی بھی بہت ہے اور جو ہے آرام سے سروائیو کر سکتے ہیں ہر موسم میں تو اسٹارٹ جو ہے آپ میری نظر میں جو ہے آپ فینسی بریڈ میں جو ہے گولڈن بوف سے لیں اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ پالش بھی رکھ سکتے ہیں چاہے سلکی رکھ سکتے ہیں اس کے لئے براما بینٹم وغیرہ سب رکھ سکتے ہیں گولڈن بوف میں اس لئے سجیسٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ تھوڑی سستی بھی ہے اور جو ہے ہر کوئی اسے آرام سے افورٹ کر سکتا ہے آپ چاہے تو پتھو کی صورت میں لے سکتے ہیں چاہے تو بریڈر پیر اگر آپ کو پہچان ہے تو آپ بریڈر پیر بھی لے سکتے ہیں ورنہ آپ جو ہے پتھو کی صورت میں یا اگر آپ ایک منت دو منت کے اگر آپ کو ایکسپیرنس بلکل نہیں ہے تو آپ شروع میں تو ہمیں ایکسپیرنس چاہیے تو ایکسپیرنس کے لئے آپ چاہیں تو آپ چھوٹے بھی خرید سکتے ہیں تقریباً جو ہے ایک منت دو منت کے بھی آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی ایکسپیرنس ہے تو آپ چاہے تو تھوڑے بڑی بھی خرید سکتے ہیں اور چھوٹے بلکل ڈے اول چک بھی خرید سکتے ہیں آپ کو تھوڑا بہت تجربہ ہے تو اگر بلکل تجربہ نہیں ہے تو میری نظر میں آپ تین سے چار مہینے کے خریدیں کیونکہ اس میں سروائیور ریشو زیادہ ہوتا ہے موٹریٹی بہت کم ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اسے آیا پارٹ ٹائم کی طور پر کیا جا سکتا ہے پارٹ ٹائم کے طور پر بہت ہی بہترین بزنیس ہے آپ نے جو ہے اگر آپ کے پاس اسپیس ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک تو آپ کا شوق بھی سے پورا ہو جائے گا بچے بھی جو ہے اسی میں انوالو لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ اس سے اچھے خاصی ان کر سکتے ہیں تقریباً جو ہے آپ تقریباً جو ہے بیس سے تیس ہزار روپے اگر آپ دو سے تین بریٹ بھی رکھ لیں تو آپ تقریباً منتھلی اتنا کما سکتے ہیں آرام سے صرف آپ نے کرنا یہ ہے تھوڑا بہت ان کی کیر کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے ویکسینیشن کروانے ہیں اس کے علاوہ مالٹی وائٹامیز اور یہ بس یہ دو تین چیزوں کا خیال لگنا ہے انشاءاللہ آپ اچھا خاصان کر لیں گے اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو چیزیں کیا کیا درکار ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو کیجز آپ چاہے تو لکڑی کے بھی بنوا سکتے ہیں چاہے تو تیار بھی لے سکتے ہیں یا اگر آپ لوئے کے لینا چاہتے ہیں تو بلکل جو انگل والے کیجز آتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کیا آپ کا بجٹ کیا ہے اگر آپ کم اس میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں تیاری خرید لیں تیار بھی ایزیلی کیجز مل جاتے ہیں آپ تقریباً جو ہے ایک میل دو فیمل کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں چاہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میری نظر میں سٹارٹ جو ہے وہ ایک میل دو فیمل سے آپ لے سکتے ہیں چاہے تو پیر بھی آپ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلو تو آپ نے جو ہے گولڈن بوف رکھنا ہے اس کے بعد آپ چاہے تو بینٹم رکھ سکتے ہیں بینٹم بھی جو ہے تھوڑی ہلکی بریڈ ہے تھوڑی سستی بھی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہے تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے ٹینشن بنکل بھی نہیں لینی چیز آپ کی تمام سیل ہو جاتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی چیز سیل نہ ہوتی ہو ہر چیز آپ کی سیل ہو جاتی ہے بس تھوڑا جو ہے صبر کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراں چیز سیل ہو جائے اور آپ کو کئی گھومنے پھننے کی بھی ضرورت نہیں ہے چیز آپ کے گھر سے سیل ہو جاتی ہے آپ چاہے اول ایکسپر ایڈ لگا سکتے ہیں چاہے تو فیس بک پر لگا سکتے ہیں چاہے تو وارس اپ کے جو گروپ مرگی بغیرہ کے اس میں بھی فینسی بیٹ کے جو گروپ ہے اس میں بھی آپ ایڈ لگا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کہاں لگا رہے ہیں اول ایکسپر بھی اس کا ایڈ جو ہے ایسیلی لگ جاتا ہے اور ایسیلی سیل ہو جاتا ہے جتنے بھی آپ کے پاس چکس ہو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو اسٹارٹ میں جو جو چیز آپ کو درکار ہوں گی وہ اس میں سب سے پہلے تو کیجز وغیرہ ہو گئے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو انکیو بیٹر درکار ہو گا جس میں آپ ہیچنگ کروائیں گے ایکس رکھیں گے اگر آپ کے پاس کڑک مرکیاں تو آپ اس کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو جو بہتر لگے آپ کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وائٹامیز وغیرہ رکھنے ہمیں بیٹا سول ہو گیا ملٹی وائٹامیز میں جو بیٹا سول ہو گیا اس کے علاوہ کیلچم پی ہو گیا یہ دو تین چیزیں آپ نے لازمی رکھنی ہے جو ہمیں انہیں دینی ہے لازمی جس سے جو ہے یہ انشاءاللہ بہت ایکٹیو بھی رہیں گے اور آپ کی بریڈ بھی جو ہے ریگولر آتی رہے گی یہ تقریباً جو ہے ڈیلی بھی کچھ بریڈ ایسی ہے جو ریگولر ایکس دیتی ہے کچھ بریڈ ایسی ہے چکر میں بریڈ آپ کی ضائع ہو جائے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا وہ چھوٹے بیٹ سے لینا اس کے بعد آپ چاہے تو گرانڈ برس میں جو ہے فیزنٹ وغیرہ آجاتے ہیں ان کے بھی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے آپ چاہے تو تمام کلر رکھ سکتے ہیں بس آپ کو جو ہے اسٹارٹ میں جو ہے کم بریڈ رکھنی ہے اور جو ہے ان کے اوپر تھوڑی توجہ دینے تھوڑا ایکسپیرنس حاصل کرنا ہے کیا ہے دان ہی نکل جائے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اگر مو کھول کر سانس لے رہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اگر آپ طریقے سے رکھیں گے تو کوئی ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے اچھا جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں نے کیا کالو نیم ایک ساتھ چھوڑ سکتے ہیں جیسے تمام بریڈ کو تو ایسا نہیں ہو سکتا اس میں ہوگا یہ کہ وہ جائے کراس ہو جائیں گے ہمیں سپریٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ بریڈ کراس نہ ہو اچھا اب میں ایک اور بات آپ سے ڈسکس کرلوں اگر ہم جب یہ کام سٹارٹ کر رہا ہے ہمیں ابھی ایکسپیرنس نہیں ہے تو ہم جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک کے پاس گئے یار اس کے پاس جو ہے فلاں بریڈ جو ہے دو ہزار روپے میں مل لی ہے اور ایک اور ہے جس کے پاس جو ہے پچیس روپے میں مل لی ہے تو ہم جو ہے بریڈ کا میں آئیڈیا نہیں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ریٹ کے چکر میں ایسی بریڈ لے لیتے ہیں جو اتنی خاص نہیں ہوتی کیونکہ ان میں جو ہے آج کل جو ہے لوگوں کے پاس بہت ایکسپیرنس سے وہ بریڈ آپ کی دیکھ کر ہی لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آئے اور چھک آپ کے لے گئے وہ آپ سے لازمی کہیں گے پیرنٹس پک دکھا دو ان کی کس کی بریڈ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شروع سے جو ہے اچھی بریڈ رکھنی ہیں ایسی بریڈ نہ ہو کہ وہ کراوس بریڈ یا پھر وہ جو ہے ہلکی بریڈ ہو تو اس صورت میں بریڈ اچھی ہوگی تو لوگ آپ کے پاس ایڈوانس میں بوکنگ کرائیں گے مثلا آپ کے پاس چھک نہیں ہوں گے لیکن جو ہے لوگ ایڈوانس میں بوکنگ کرائیں گے کہ یار میرے اتنے پیس روک لینا اتنے پیس روک لینا تو آپ نے کوشش کرنی ہے سٹارٹ میں ہی بریٹ کریں گے پھر وہ تھوڑے بڑے ہوں گے آپ نے پیچھلی بریٹ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دینی ہے پھر آپ اس طریقے سے آپ کی چین بنتی جائے گی اس طریقے سے سرکل بنتا جائے گا اور اس طریقے سے جب اچھا خاصہ اند بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک سائٹ بزنس کے طور پر آپ کا شوق بھی پورا تو رہ گا آپ کے جو ہے بزنس بھی اور یہ جو ہے بہت اچھا پروسیس ہے کہ آپ کے پاس چکتے وہ چک بڑے ہوئے پھر ان کے ایکس آئے ایکس آپ نے انکیو بیٹر میں رکھے انکیو بیٹر سے پھر آپ کے پاس چکا ہے بہت اچھی جو ہے پروسیس ہے بہت اچھی چین بن جاتی ہے آپ کا جو ہے فارغ ٹائم اسی میں سپینڈ ہو جائے گا آپ کی جو ہے اچھے خاصی کمائی بھی ہو جائے گی اور آپ کا جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے شوق بھی پورا ہوتا رہے گا تو میں امید کہتا ہوں میور آپ کو آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی میں نے کوشش کی چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ کوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو لازمی جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میری نیکس ویڈیو تک لئے آپ سے اجازت لائوں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اگر نہ بھی پسند آئے تو اسے ڈس لائک کر دیجئے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے میری نیکس ویڈیو تک لئے آپ سے اجازت لائوں اللہ حافظ